رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور کشمیر میں رمضان کے وقت سینہ نے آتنکیوں کے خلاف آپریشن بند کر رکھا ہے یعنی کسی حرکت پر سینہ جواب تو دے گی لیکن اپنی طرف سے آپریشن نہیں چلائے گی اس حالت میں سوشل میڈیا پر دو ویڈیو ٹہل رہے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سینہ نے کشمیر گھاٹی میں رمضان کے لیے ڈھیل دی تو آتنکی بے خوف ہو کر کلے عام گھوم رہے ہیں ان کا سواغت کیا جا رہا ہے تو چلیے پرتال کرتے ہیں لیکن پرتال سے پہلے آپ کو وہ دونوں ویڈیوز دکھا دیتے ہیں آپ کے سامنے کشمیر گھاٹی کی یہ دو تصویریں ہیں ایک طرف وائرل ویڈیو ہے جہاں کشمیر کی گلیوں میں آتنکیوں کا ہیرو کی طرح سواغت کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہے وہ تصویر جس میں سینہ کی گاڑیوں پر بم کی طرح پتھر برسائے جا رہے ہیں یہ دو تصویریں آپ کو اس لیے دکھائیں کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے رمضان کے مہینے میں ملی چھوٹ کے بعد آتنکی بے خوف ہو چکے ہیں 49 سیکنڈ کے اس ویڈیو کے ذریعے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سینہ نے آپریشن روکنے کا فیصلہ کیا تو آتنکوادی بینہ کسی ڈر کے کھولے آم سڑک پر نکل پڑے دعویٰ کی مطابق رمضان میں سینہ کے رکے ہوئے آپریشن کا فائدہ اٹھا کر دہشتگرد گھاٹی میں اب شیر بن کر گھوم رہے ہیں آپ خود دیکھئے جب یہ ویڈیو شروع ہوتا ہے تو ہاتھ میں بندوق اور بدن پر بارود لپیٹے قریب چار سے پانچ دہشتگرد نظر آتے ہیں چاروں طرف موجود بھیڑ ان کا جوش بڑھانے کے لیے نعرے لگا رہی ہے لیکن اچانک نیلی ٹی شٹ اور ٹوپی لگائے کا تنکوادی نعرے لگاتی بھیڑ کو اشارہ کر کے روکتا ہے اس کے بعد کچھ بات چیت ہوتی ہے اور ویڈیو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس وائرل ویڈیو میں گاؤر کرنے والی بات یہ کہ جب آتنکی سڑک سے گزر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افضائی کرنے والی بھیڑ میں صرف یوہ نہیں بلکہ مہلائے بھی نظر آ رہی ہیں ویڈیو میں آتنکیوں کا ایسی گرم جوشی سے حوصلہ بڑھائے جا رہا ہے مانو وہ کتنا مہان کام کر کے آئے ہیں یا پھر کسی بڑے کام کو انجام دینے والے ہیں لیکن دہشتگرد کیا کرتے ہیں یا ہم سے یا آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے پر آج سوال یہ کیا دہشتگردوں کی اس طرح کھولے آم گھومنے کی ہمت اس لیے ہوئی کیونکہ سینا نے رمضان میں آتنکیوں کے خلاف آپریشن کو روک رکھا ہے اس سوال کو پوچھتا ایسا اکیلا ویڈیو نہیں ہے ایک منٹ چوون سیکنڈ کا یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے ہتھیار بند دہشتگرد فائرنگ کر رہے ہیں بھیڑ نارے لگا رہی ہے فائرنگ کے بعد ایک آتنکی بھیڑ کو اشارہ کر کے وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد آتنکی پہاڑی کی طرف ایک جنگل کی طرف پڑھنے لگتے ہیں بھیڑ پیچھے رک جاتی ہے اور آتنکی جنگل میں جانے لگتے ہیں اس چہرے کو دیکھئے جیسے مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہو جاؤ کام ہو چکا ہے ایک بار پھر نارے لگنے لگتے ہیں اور پیچھے کھڑا آتنکی فائرنگ کرتا ہے دیکھئے آتنکیوں کو جنگل تک چھوڑنے آئے اس بھیڑ میں اتنا چھوٹا بچہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھیڑ آتنکیوں کو سرکشت ٹھکانے تک چھوڑنے آئے تھے آتنکی ان گھانے جنگلوں میں گم ہو جاتے ہیں اور بھیڑ وہاں سے جانے کی تیاری کرتی دکھائی دیتی ہے ویڈیو ختم ہوتے ہوتے آتنکی آنکھوں کے سامنے سے او جھل ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر آتنکیوں کے بے خوف ہونے کی کہانی کو ایک جون کی ان تصویروں کی وجہ سے وزن مل رہا ہے یہ کشمیر کے شریع نگر کے نوہٹا علاقے کی تصویریں ہیں جیسے ہی سی آر پی ایف کی جب سے اس علاقے میں داخل ہوتی ہے اس پر گھات لگائے بیٹھی بھیڑ پتھر برسانہ شروع کر دیتی ہے سی آر پی ایف کی گاڑی پتھر بازوں کی تباہم کوشش کے باوجود نہیں رکھتی ہے پتھر بازوں کا ایک بڑا جھنڈ گاڑی کو گھیر لیتا ہے مانو کسی بھی حال میں وہ گاڑی میں بیٹھے سرکشہ کرمیوں کو باہر نکلنے پر مجبور کرنا چاہتے تاکہ ان کو نقصان پہنچایا جا سکے اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کشمیر میں رمضان کے دوران سینا نے آتنکیوں کے خلاف آپریشن روکنے کا جو فیصلہ کیا اس پیسلے کے نتیجے کے طور پر سامنے آ رہی ہیں یہ تصویریں کشمیر میں آتنکیوں کے سواغت کی ان تصویروں کا رمضان میں ملی چھوٹ سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم نے شریناگر میں موجود سمبادداتا آسف قریشی سے سمپرک کیا آسف قریشی نے جب اس ویڈیو کی پرطال کی تو پتا چلا وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو پلواما کے ملنگ پورا کا ہے سرکشا بلون نے کارڈنینٹ سرچ آپریشن چلایا تھا سرکشا بلون کے سرچ آپریشن میں قریب تین سے پانچ ملٹنٹ فس گئے تھے لیکن لوگوں نے فسے ہوئے ملٹنٹس کو سرکشت نکلنے میں مدد کی تھی لیکن اس ویڈیو کا رشتہ رمضان مہینے سے نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو اسی سال اپریل مہینے کا ہے خوفی ایجنسیوں کو جانکاری ملی تھی کہ لشکر اور ہزبول سے جوڑے آتنک کی چھپے ہیں اس کے بعد آپریشن شروع ہوا لیکن آپریشن شروع ہوتے ہی لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور سرکشا بلوں پر نہ صرف پتھر برسائے بلکہ ان آتنکیوں کو بھاگ جانے میں بھی مدد کی اب بات کرتے ہیں دوسرے ویڈیو کی جہاں آتنکیوں کو بھیڑ جنگل کے راستے تک چھوڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دوسرا ویڈیو شوپیاں کا ہے جو 23 میں کو سوشل میڈیا پر پہنچا تھا اس ویڈیو میں ہزب کے ملیٹنٹ تارک شمیم اور اس کے ساتھ ہی دکھائی دے رہے ہیں یہ سب دوسرے ملیٹنٹ کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے پہنچے تھے جسے بیڑ جنگل تک چھوڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیو کی باڑھ آئی ہے ہم جب وائرل سچ کی ریپورٹ آپ کے لیے تیار کر رہے تھے تب ہی دو منٹ چار سیکنڈ کا یہ ویڈیو بھی ہمارے پاس پہنچا جہاں بھیڑ تھی ہتھیار بند آتنکی تھے اور نارے لگائے جارہے تھے یہ ویڈیو شوپیاں کا ہے جہاں آتنکی بڑھگام کے ایک انکاؤنٹر میں مارے گئے ہزبول کے کمانڈر سدام پدار کی جنازے میں شامل ہوئے تھے اس لیے ہماری پرتال میں یہ ویڈیو تو سچ ہے لیکن رمضان میں ڈھلائی سے آتنکیوں کے بے خوف ہو جانے کا دعویٰ گلت ثابت ہوا ہے